اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پالک کا چیلا جو بہت ہی ہیلدی اور ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے چیلا تو آپ نے کئی طریقے کا بنایا ہوگا اس طرح کیسے بھی بنائے جو بہت کم تیل میں ہم اسے بنانے والے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا چیلا یہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو چلیے بناتے ہیں آج اس کی ریسپی تو مزیدار چیلا بنانے کے لیے پالک کا یہ دو کپ میں نے لے لی ہے پالک کٹی ہوئی پالک کو میں نے اچھے ساپ کر لیا تھا اس کے بعد کٹ کر کے واش کر کے میں نے چھنی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پورا پانی نکل جائے اور جو مٹی ہوتی ہے وہ چھنی میں دھونے سے سب ہی مٹی نکل جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں دو کپ پالک میں نے چھنی ہوئی لے لی ہے ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دھیر سارا ہر ادھنیاں کٹا ہوا ایک چھوٹی سی پیاس کٹی ہوئی پیاس کو بھی میں نے بارک چوپ کر لیا ہے ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے تین ہری میچ کٹی ہوئی اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ ہری میچ کا استعمال نہ کریں ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 فورٹ ٹی سپون اجوائن 1 فورٹ ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ 1 فورٹ ٹی سپون ایڈ کریں گے ہلدی پاوڈر 1 فورٹ ٹی سپون ایڈ کریں گے زیرہ پاوڈر یہ بھونے ہوئے زیرہ کا پاوڈر میں نے لیا ہے ساتھ میں ہارف ٹی سپون ایڈ کریں گے کالی میچ کا پاوڈر اور ایک کپ لے لیں گے بیسن اور بیسن کے ساتھ ہم اس میں 3 فورٹ کپ لیں گے سوجی یا روا 1 تھڑ کپ یہ سوجی میں نے لیا ہے ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک سواد انوسار اور اب اسے ہاتھوں سے ہمیں مکس کرنا ہے جو پالک ہم نے لیا ہے اس کے ٹکڑے جو ہے وہ اور چھوٹے ہو جائیں گے اور پالک سے پانی بھی ریلیز ہوتا ہے تو پہلے ہمیں اسے اسی طرح سے بیسن اور سوجی اور سبھی مسالوں کو ہاتھوں سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم اسے مکس کرتے جائیں گے اب ہم اس میں تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور اسے پھر سے ہم اسے اسی طرح سے مکس کرتے جائیں گے جو پالک ہے وہ اور ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے ہو جائے گے ایسے ہی ہمیں مکس کرنا ہے تاکہ جو سبھی چیزیں ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو اس میں ہم نے سوجی یا روا استعمال کیا ہے جسے یہ بہت ہی ٹیسٹی کرنچی بھی بنیں گے ہلکے سے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی بنیں گے تو یہ دیکھئے سبھی چیزیں اچھی سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اس میں تھوڑا اور پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کی کنسسٹنسی ہمیں جیسی چھائیے ویسی ہم کر لیں گے تو یہاں پر تھوڑا اور پانی ایڈ کر کے ہم اسے مکس کریں گے یہ دیکھئے پالک جو ہے وہ پورے ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو چکے ہیں اور ہم اس میں پانی ایڈ کرنا ہے تو یہ تھوڑا اور پانی میں نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کی کنسسٹنسی دیکھ لیں گے ابھی بھی یہ گاڑا ہے تو پہلے ہم اسے کریں گے مکس اور پورا ایک کپ میں نے پانی اس میں استعمال کیا ہے تو ٹوٹل ایک کپ پانی کا میں نے یہاں پر استعمال کر لیا ہے اور یہ اب کنسسٹنسی ایک دم پرفیکٹ چھلے کے لیے تاکہ جب ہم اسے تاوے پر ڈالیں گے تو وہ اپنی آہ فیلتا جائے گا جس سے جو ہمارے چیلے ہیں وہ زیادہ موٹے نہیں بنیں گے پتلے بنیں گے جس سے ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا یہ دیکھیں ایسی کنسسٹنسی ہونی چاہیے تو اب ہم ایک پین یا تاوہ گرم کرنے رکھ دیں گے اور اس پر ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا تیل لگ بک ہاف ٹیسپون تیل میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور تیل ایڈ کرنے کے بعد جب تیل گرم ہو جائے تب ہم اس پر ڈال دیں گے دیڑ چمچ پالک کا چیلا آپ اپنے حساب سے شیپ یا اس کی جو کنسسٹنسی یا آپ کو موٹا یا پتلہ جیسا چاہیے ویسا بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ ریکمینڈ کریں گے کہ آپ پتلہ ہی بنائے جس سے یہ بہت زیادہ اچھا بنے گا اور تیسٹی بھی بنے گا دیکھیں شیپ دینے کے لئے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا گول شیپ دے دیں گے بلکل لو فلیم پر پکنے دیں گے 6 سے 7 منٹ کے لئے اس طرح سے 6 سے 7 منٹ میں نے پکایا ہے اب ہم اس کے سائیڈ کے کنار نکال کر اسے پلٹ لیں گے پکنے کے بعد کنار چھوٹ لگے گی تھوڑا سا تیل اوپر سے ڈال لیں اور اسے پلٹ لیں گے اور پلٹ کر بھی ہم دوسری طرف سے بھی اچھی طرح سے اسے سیک لیں گے یہ دیکھیں یہ پالک کا چیلہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ ہر بار اسی طریقے سے چیلہ بنائیں تو آپ پالک میں ضرور ایڈ کریں گے تو اسی طریقے سے آپ پالک کے چیلہ ضرور بنائیں 6 سے 7 منٹ میں نے دوسری طرف سے بھی سیک لیا ہے اور یہ ہمارا پالک چیلہ بن کر تیار ہو چکا ہے تو سب چیلے کو ہم اسی طرح سے بنا لیں گے تو یہ ہیلدھی چیلہ آپ بھی بنائیں آپ اسے ناشتے میں سرف کریں بریک فاسٹ کے لئے پرفیکٹ ریسپی ہے بچوں اور بڑو دونوں کو پسند آئے گی اور آپ اسے سرف کریں سوس کے ساتھ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی کامنٹ کر ضرور بتائیے گا اچھی لگی تو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا کیسی